تبلیغ میں خرچ کرنا یہ نہیں کہ تم دوسروں پر نکلنے کے زمانے میں دوسروں پر خرچ کرو یہ ہے تبلیغ کا خرچ سمجھے نہیں میری بات یہ تو اب تو یہ بات تصور ہوئے بھی نہیں ہے کام کرنے والوں کے جتنی جماعتیں نکلتی ہیں اخراجات لے کر وہ اپنی ضروریت کے اعتبار سے اخراجات لیتی ہیں اور کہتے ہیں ہم تبلیغ پر خرچ کر رہے ہیں رجیب بات ہے اگر تجارت کے لئے بمبئی جاتا تو ٹلیئرنگ کے ٹکٹ خریتا نہ خریتا تبلیغ میں خرچ کرنا یہ ہے اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں پر خرچ کرو کمارا خرچ ہونا تو تمہاری ذات پر ہے تم اللہ کے راستے کے خرچ کرو یہ انفاق ہے اللہ کے راستے کا انفاق دوسروں پر خرچ کرنا اس لئے تعقید سے ارز کر رہا ہے کہ دعوت قبل کرنے ہو تو پھر سب سے پہلی بات یہ کہ جماعت دے دو پہلے مولانا ایس صاحب نے مولانا ایس صاحب نے مولانا ایس صاحب کو جماعتیں بھیج دیا میوات صبح سے کام کرتے 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 دو پیر ہو گئی جہاں جہاں میں حضرت کیلئے کہ ہزد کیلئے حضرت کا بیٹا آیا حضرت جی کا بیٹا حضرت جی کا بیٹا وہ شام جا Championship تو نہیں ہے پھر آگے بڑھے آ위 جا Maar وہ کھانا پکا رہ جاوے پھر آگے جاوے جماعت تو نہیں ہے کھانا کھالے حضرت جی کا بیٹا آیا پھر آگے بڑھے آئے شام ہو گئی شام ہو گئی ہزد یں کھانا نہیں کھا جاوے معنیہ سید خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت سے کہا کہ حضرت وہ ملی یوسف گئے ہوئے ہیں ملی یوسف صاحب گئے ہوئے ہیں ملیوات مجھے ان کی جماعت کی رسلت کے لئے بھیج معنیہ سید خان صاحب نے کہا حضرت نے فرمایا کہ نہیں معنیہ سید خان صاحب سے کہا کہ میں نے تو حضرت سے ترخواست کی تھی کہ وہ ملی یوسف کی جماعت گئے ہوئی ہیں میوات ہمیں بھیجے مسرد کے لئے تو معنیہ سید خان صاحب گئے فرمایا کہ نہیں نہیں تو بھی من جا دونوں کو روک گئے ان دونوں کو بڑا اشکال ہوا کہ آخر کیا حرش تھا اگر ہم حضرت کی جواد میں چلے جاتے ہیں اللہ کی شان حضرت نے اس رات بھی کھانا نہیں کھایا جماعت دو اگلے گون سے لے گئے اگلے گون سے لے گئے وہ ہمارے نے کھانا تو یہ ار کر لیا تو تمہیں جماعت دے دو کہ نہیں جماعت تو نہیں ہے کہ نہیں کھا دے پھر آگے بڑھ گئے دو دن گزر گئے اسی درہ تیسرے دن گاؤں والے آئے پرانے پیچھلے گاؤں والے پہلے والے ارے کیا ظلم کر رہے ہو اس نے دو دن سے کھانا نہیں کھایا تم جماعت دے دو ورنہ یہ بھوکا مر جاگے گا انہوں نے کہا جی جماعت جماعت ہے یار جماعت حاضر جماعت بخیر بن گئی جماعت بن گئی تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی اب ان کی دعوت قبول کر لینے چاہیے ان کی دعوت قبول کر کیوں تو معلیہ صاحب فرماتے تھے کہ تمہاری شرائط کے مطابق اگر دعوت ہو گی رہی ہے تم نے پھر بھی رد کر دیا تو تم نے نصرت کا دروازہ بند کر دیا جب دعوت قبول کر لیا حضرت نے وہ شام کی دعوت کہ سب یہ شام کی دعوت قبول ہے معلیہ صاحب نے فرمایا ملیہ بہت اللہ سے معلیہ صاحب سے بلایا حجرے میں حصر کے بعد فرمایا آپ چلے جاؤ دونوں سے کہا آپ چلے جاؤ یہ دونوں آن پہنچے معلیہ صاحب سخت ناراض ان دونوں کے آنے پر کہنے کہ اچھا جب دو دن سے ہم فاقر کر رہے تھے جب تو آئے نہیں اور آج دعوت قبول ہو گئے تو آگئے نے کہا ہم تو مرنہ علیہ صاحب سے دو دن سے کہہ رہے ہیں حضرت ہمیں جانے دیں جماعت کے بعد ہمیں جانے دیں حضرت جب بھی جانے کو ہم کہیں حضرت منہ کرنے چنانچہ جب واپس آئے تو مرنہ صاحب حفظ اللہ صاحب یہ دون حضرت آگئے سے کہنے لگے کہ حضرت یہ آپ ہی کی کوئی مسئلہت تھی جہا ہمیں جانے نہیں دیا ورنہ ہمارے بس کا نہیں تھا دو دن ان کے ساتھ بھوک کر رہے ہیں یہ تمہیں نے عرض کیا دوستو عزیزو بات یہ ہے جماعت ہماری ایک علاقہ میں جم کر کام کریں یہ نہ ہو یہاں سے آگے بڑھ گئے یہاں سے آگے بڑھ گئے جماعت حضرت روانہ کی میواد وہاں سے جماعت نے نکلی آگے بڑھ گئے حضرت نے دو ساتھی بھیجے مسئلہت کے لئے اس میں وہاں صاحب بھی تھے جماعت آگے چلی گئی وہاں سے واپس آئے کیا ہوا جماعت کا یہ جماعت تو خبر نہیں کہاں تھی وہاں گوامی دیتے نہیں ہیں واپس آگئے یہ سولت تھی نہیں کہوئی اس وقت کہاں اس وقت کہاں اب تو موبائل ساتھ رکھتے ہیں لوگ منٹ میلٹ کی خبر خبریں ملتے رہتی ہیں یہ بھی کوئی نکلنا ہوا تاجر نکلا تو موبائل ساتھ اس میں تیارت بھی چل رہی جماعت بھی چل رہی ایسے آلہ ساتھ رکھے ہوئے ہیں سارا دفتر ساتھ لے کے پھر رہا ہے جماعت دی چل رہی اور دفتر بھی چل رہا یہ تو کوئی خروج نہ ہوا یہ تو کوئی خروج نہ ہوا اللہ اکبر حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حید کر گئے حبشہ کی طرف کوئی خبر نہیں نہ بحید بتا چلا کہاں ہے نہ جبریل آگے بتا رہے کہاں ہے کوئی رابطہ نہیں کوئی رابطہ کی شکل نہیں کوئی رابطہ کی شکل نہیں اس طرف سے بڑی مدد کے بعد ایک آدمی آیا وہ جب ہاں آپ کی بیٹی اور داماد وہ ایک گدھے پر ہمیں وہاں سے گزرتے میں ملے تھے یہ ہیں یہ ہیں ہجرت کے مجاہدیں یہ نہیں قدم قدم پر بادش اللہ کہاں ہیں کہاں ہیں تو اس زمانے معلوم نہیں تھا کہ وہی جماعت کہاں ہیں وہاں پر واپس آگئے وہاں علیہ وسلم کیا ہوا کہ جماعت تو وہاں تھی نہیں آگے چلی گئی وہاں دن ڈانٹ کے خط لکھا جماعت کو فرمایا ہے ایک جگہ سے کام پورا ہونے سے پہلے اگری جگہ چلا جانا یہ شیطان کی حرکت ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کہیں بھی عامار دعوت کی اجتماعی شکل بنے تو میں ایک جگہ چٹھا کے دوسری جگہ لے گیا تاکہ نہ یہاں کام ہو نہ وہاں کام ہو اس لئے عرض کا بات یہ ہے کہ ایک جگہ جم کر کام کریں وہاں وقامی کام جماعتیں ہوئے وقامی رکو کو ساتھ لے کر وہ نے مصر کی آبادی کے عامل کر کے دکھلا میں اور ہر جگہ سے جماعتیں نقدر دکھانے اتمنان ہو جاوے کہ ہاں یہاں کام شروع ہو گیا پھر آگے بڑھ جاوے ایک وجہ میں چھے دن رہو آٹھ دن رہو پانچ دن رہو یہ دن میں ضرورت ہو کسی جماعت کا کسی وجہ میں قیام کرنا کوئی اصول نہیں ہے نہ دو دن کا نہ چار دن کا بلکہ ضرورت دیکھو کہ کہاں کتنا قیام کرنا ہے اس طرح انشاءاللہ ہمیں محنت کرنی ہے کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو نا لوگ اعلان کریں بھائی خاموش رہو اب دعا کا وقت ہے خاموش ہو جائیں بیٹھ جائیں سب کوئی کھڑ جانا رکھیں کوئی کھڑا نہ رہے وہ درشری پڑھ لیں آپ کو اعلانات کرنا ہوں بجوئی کھڑی جوالو کب جنہ ہے کب جنہ سے ہو گیا ہماری ہماری جماعتیں واپسی میں کام کرتے ہوئے جامیں علاقوں میں ٹھیڑتی ہوئی نمازیں پڑھتی ہوئی تعریم گھلتے کرتی ہوئی ہمارا یہاں سے بکھرنا بھی قدم قدم پر اس کام کا تعریف کراوے اگر ہم کام کرتے ہوئے گئے تو لوگ سمجھے گئے کہ کام کر کے آ رہے ہیں ہم بجدو واپس جانے والے یہاں سے خاص طور پر ہم پریفک کے اصول